موسیقی خواتین و حضرات بلند اقبال اور خالد سحیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کے چھٹے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے راب بندرانات ٹیگور اور ان کی بہت ہی مشہور کتاب گیتانجلی پہ ہم نے اپنی توجہ مرکوس کی تھی ڈسکشن کی تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ٹیگور جو ہیں وہ نہ صرف ایک بہت عظیم شاعر ہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ موسیقار ہیں انہوں نے پلیز لکھے انہوں نے نوبل لکھے کہانیاں لکھیں ایک بہت ہی ہمہ جہد شخصیت تھی اور ہم نے اس عہد پر بھی توجہ مرکوس کی کہ ان کے جو ہمسر تھے اس میں علامہ اقبال تھے اور انہوں نے کہ ہمسر مہنداز گانڈی تھے ان کے اندر کیا اشتراک تھا کیا کومن چیزیں تھیں کیا ان کے اندر ڈیفرنسز تھے کیا کانفلیکٹس تھے اور بعض دفعہ ان بڑی شخصیتوں کے جو کانفلیکٹس ہیں وہ اس عہد کے کانفلیکٹس بھی ہوتے جو انریزولڈ ایشیوز ہوتے ہیں جو اس عہد کی جو سچائیاں ہیں جو اس عہد کی جو سیاست ہیں اس عہد کی جو معاشرتی محول ہے وہ تمام ان کی شخصیت میں آتی ہیں تو بلند اقبال صاحب نے بہت محنت سے ان کی شخصیت کے کچھ پہلو اجاگر کیے تھے تو میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا کہ بلند اقبال صاحب یہ جو ٹیگور کی جو شخصیت ہے اور یہ جو عہد ہے جو ان کے جو پرورش ہوئی ہے اس میں آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ آپ کو عام دکھائی دیتی ہے اور صاحب ٹیگور بڑا ملٹی ڈائمیشنل آدمی جیسے آپ نے بتایا آرٹ کے حوالے سے لیکن شخصیت سازی جو ہے اس میں کچھ اور چیزیں بڑی گمبیر بخول کیسے ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہیں مجھے ایک وقت میں ٹیگور بہت ہی زیادہ مذہبی اور بہدانیت کے فلسفی کی طرف نظر آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں وشنویزم طور پر بڑھتی چلی جا رہی ہے نظر آ رہی ہے اس کے اندر دوسری طرف مجھے کومڈیٹ بھی نظر آ رہا ہے ہم نے گتانجلی کے کئی نظر میں دیکھی ایسی جس میں صاف لگ رہا ہے کہ یہ آدمی وہ ویدانیت کے اس تصور کے علاوہ جب پریکٹیکلزم پر آتا ہے تو ایک نئی بات کرتا ہے جس میں شاید میں کوئی بات آپ سے شیئر کروں جہاں تک نہیں بات ویدانیت کی تو وہ سادے لفظوں میں خدا سے مخاطب ہوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زواں میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے تم نے پیدا کیا کھیلنے کے لیے تاکہ ایک چیز ہوں تمہارے لیے تم میرے اندر کھیلو گے اتنیس کہ تم مجھ میں اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرو گے کیونکہ ہندو فلسفے میں ویدانیت کا تصور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکرس کیا تھا کبھی کہ دنیا جو ہے وہ اصل میں خدا کی لیلہ ہے اور خدا جو ہے وہ انسان کے اندر ہے یہ فلسفہ ہے اب یہی ٹیگور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوئزم کے اندر اس شکل میں نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف اسی ٹیگور میں ہمیں ہیمر بھی نظر آتا ہے دانتے بھی نظر آتا ہے ملٹن بھی ہے نتشے بھی ہے اور وہ ایک شکل ہم کو موڈرن فلسفرز کی نظر آ رہی ہے یہی ٹیگور برنارڈرسل سے بھی ملتا ہے یہی ٹیگور ہمیں برنارڈرسل سے بھی ملتا ہوں نظر آتا ہے یہی ٹیگور جو ہے اس میں یٹس بھی نظر آتا ہے اسی ٹیگور کے اندر ہمیں کالیداز بھی نظر آ رہا ہے کبیر بھی نظر آ رہا ہے تو کہنے گا ہوں یہ کہ ایک ملٹی ڈیمیشنل سٹرکچر ہے ایک ساخت ہے جو بنتی نظر آ رہی ہے اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے ریفلیکشنز اس کے تمام آرٹ میں نمائے ہو جاتے ہیں میں آپ سے ایک نظم شیئر کرنا چاہتے ہیں ایک نظم کا حصہ کیونکہ وہ جو سپیرچویلیٹی کا سفر جو ہم نے بودہ سے صدارتہ سے بات کی تھی یہاں پر ایک مجھے چند لائنیاں نظر آئیں جو میں چاہتا آپ سے شیئر کروں وہ لکھتے ہیں کہ کہ ایک در ایک بہت نے یہ سے پ colour اور porteget ہے vy کتہ پر moistہ پڑی زیاروں پگیر製 دینیگر اور جانب مطريق کے لئے سوądہ دیکھ نارید اور بکتہtight کا د lock رہم تار باس پر رہے وہ وہی س�ر کے دنیاں اور باب کی رہی ط faites اس میں جو معلوم33 دوسھو پر وقت یق 왜�یو clar شرائن ایڈی اینڈ یہ جو ہے کہ آپ تمام خارجی راستوں سے سفر کر کے ان کو ٹرابل کر کے اب اس تلاش میں تو فائنلی آپ اپنی ذات تک پہنچتے ہیں اپنی ذات کا خود جو ہے تو مجھے لگا کہ اس میں جو داخلی اور خارجی جو کائناتیں ہیں جو ورلڈز ہیں ان پر جو ٹیگور کی نظر ہے کہ کس طرح آپ کا داخل آپ کے خارج سے آپ کی سائکولوجی آپ کی سوشیولوجی آپ کی سپیرچویلٹی آپ کی پولٹکس کا جڑی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم وزڈم لٹریچر کہتے ہیں کیوں ہمارا جو پروگرام یہ ان سرچ و وزڈم تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیگور کے اندر ایک خاص طرح کا وزڈم تھا جو وہ اپنی شائری میں اپنی موسیقی میں اپنے آرٹ میں وہ پیش کر سکے تو بہرحال یہ مجھے اور بھی نظمیں ہیں تو میں نے کہا میں ایک شیر آپ کے ساتھ یہ نظم شیر کروں گتانجلی جب پڑھا میں نے کتاب میرا خیال ان کی آئی انیس سو دس میں انہوں نے لکھی تھی انیس سو بارہ میں اس کا انگلیش ٹرانسیشن انہوں نے خود کیا جیسا کہ پچھلے پرائی میں نے دسکس کیا تھا آپ نے بتایا تھا انیس سو تیرہ میں انہیں اس پر نوبل پرائیز مل گیا اور جہاں تک میری معلومات ہے اس کتاب میں ناظرین کرام بھی جانتے ہی ہوں گے کہ شروع میں ایک سو ستاون نظمیں تھیں ایک سو ستاون گیت تھے جو جب بعد میں پبلش ہو کر آئی تو اس میں ایک سو تین اور ایک سو تین گیت رہ گئے اچھا اب ٹائگور کی کریڈٹ پر تو بہت ہیں ان کے تو دو ہزار سے زیادہ گیت ہیں اور دو ہزار سے زیادہ نظمیں ہیں اور پتہ نہیں آرٹ نوبل ہیں اور پتہ نہیں کتنے افسانیں ہیں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا ادھر گتانجلی میں خاص طور پر میں نے دیکھا کہ تین ڈائمنشن ہیں جو بہت مجھے نظر آئے جا میں نے ان کی نظموں کو دیکھا تو مجھے لگا ہے کہ اکرف تو نیچر کے ساتھ ان کا جو ڈائلاؤگ ہے وہ تو ایک شاعری کی جو ایک اپنی جو لوازمات ہیں وہ پوری موجود ہیں اس میں وہ نزاکت وہ ترنم وہ گیت ہے وہ جو دل کو چھو لینے والی بات ہے وہ ایک سادگی اور ایک بساختگی ہے ایک معنویت ہے ایک جدت ہے لیکن ایک اور چیز ہے وہ نیچر کی ریفلیکشن ہے وہ نیچر کی ریفلیکشن بہت خوبصورت ہے یعنی اپنا اور خدرت کا رشتہ وہ تو اپنی جگہ ہے اس میں جو معصومیت ہے خود بھی گانے والے ہیں تو خدا کو بھی کبھی کبھی گانے والا ہے یعنی بھگوان کو بھی مغنی کہتے ہیں میں ایک دو چیزیں آپ سے چاہوں گا شیئر کروں ناظرین اکرام ممکن ہے پسند فرمائے میں اردو میں ہے یہ میں خاص طور پر اردو میں اس لیے یہ نیاز پتہ پوری نہیں ہے ان کا ترجمہ ان کا بھی آیا تھا تو مجھے نظر سے گزرائے وہ بہت خوبصورت انہوں نے وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ جب تو مجھے گانے کو حکم دیتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا قلب غرور سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا میں تیری صورت دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میں مسئلت سے بھول جاتا ہوں اور تجھے اپنا دوست سمجھ گئے حالانکہ تو میرا مالک میرا آخا ہے اب یہ ایک تصور ہے لیکن اب اسی کے بعد وہ خدا کو مغنی مان کر اپنا اظہار محبت فرمان ہے کہتے ہیں اے میرے آخا مجھے نہیں معلوم تو کس طرح گاتا ہے میں ہمیشہ ایک قاموش تحیر سے سنتا رہتا ہوں پھر آگے چلک پر کہتے ہیں تیری موسیقی کی روشنی عالم کو منور کر رہی ہے تیری موسیقی کا نفس نفس حیات ایک آسمان سے دوسر آسمان تک دور تک یہ وہ تصور ہے جو ایک اب دیکھیں نا روایتی طور پر تو موسیقی کی تصور نہیں ہے مگر چونکہ پیچھے ایک ہندو میتھالوجی ہے تو شاید آپ اس کو اسے ریفلیٹ کرسکیں لیکن یہاں کبیرداز بھی ہے جیسا کہ ہے بات یہاں پر تو حافظ بھی ہے تو وہ ایک اور طرح کی دسکشن ہے خدا کے ساتھ یا بھگوان کے ساتھ یا بنانے والے کے ساتھ وہ مجھے بہت تچ کر رہی تھی مجھے بلاند اقبال صاحب یہ محسوس ہوا کہ یہ جو سپیرچول پوئیٹری ہے ٹیگور کی اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ سپیرچول پوئیٹری کی اپنی ایک ٹریڈیشن ہے چاہے وہ بلے شاہ ہوں چاہے وہ کبیرداز ہوں چاہے ویلیم بلیک ہوں یہ ان تمام کے اندر کچھ یا رومی ہوں مجھے ایسے لگا کہ کچھ اس کی جو سپیشل کریکٹریسٹکس ہیں یہ جس دنیا کی بات کرتے ہیں یا جس ورلڈ کی جو سپیرچول ورلڈ کی بات کرتے ہیں اس میں مجھے لگا کہ اگر الفاظ ہم دیکھیں ایک ہے کہ وہ نیملیس ہے بے نام ہے ایک یہ ہے کہ وہ پاتھلیس ہے تو اس نے کشنا مورتی نے میری دکا کہ ٹرُت is a پاتھلیس لینڈ یہ جو جرنی ہے اس کا کوئی روایتی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فارملیس ہے اس میں کوئی فارم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز کو ڈسکرائب کرنا کہ جو نیملیس ہیں جو فارملیس ہیں جو پاتھلیس ہے یہ ایک بڑے شائر یا بڑے عدیب کا کمال ہے کہ وہ جو چیزیں آپ اپنی حواس خمسہ سے نہیں محسوس کر سکتے آپ امیجینیشن سے اس کو اکنالج کرتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں تو بارہل مجھے یہ بہت انٹریس کیا کٹیگور کی جو شائری ہے اس کے اندر ایک جو ڈیپتھ ہے اس کے اندر جو ایک انٹینسٹی ہے اس کے اندر جو آپ کو دعوت ہے ایک اور دنیا کو دیکھنے کی وہ مجھے لگا اور شاید اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ ان کو جو نائنٹین تھرٹین میں جب نوبل پرائز ملا تو یہ ایسٹ کا ایک طرح سے ویسٹ کو گفت تھا اور ویسٹ نے اس کو اکنالج کیا اور مجھے یہ بھی دلچسپ لگی کہ ان کے جو دوست ہیں آپ تو خود رائٹر ہیں کہ جب آپ ٹیگور کو نوبل پرائز ملتا ہے تو ان کے ہم اثر جو ہیں اس میں ارنسٹ ہیمنگوی بھی ہیں اس میں ایزرا پاؤنڈ مطلب ہے تین چار جو نوبل پرائز وینرز ہیں وہ بلکہ ایزرا پاؤنڈ ان دنوں ان کو پکڑ لیا تھا چونکہ ایک زمانے میں وہ یورپ کی پولیٹکس میں انوال تھے تو لوگوں کو یہ ہوا کہ کس کو نوبل پرائز اس اہد میں ملے گا تو بارہال میں جو یہ لگا کہ یہ یہ جو شاعر تھے یہ ایسٹ سے نکل کے ویسٹ میں آگئے اور تھوڑے عرصے میں کیا اس کو ایکسپٹ کیا اور یہ تھوڑی عرصے میں کافی مشہور ہو گئے تو طب صاحب میں تھوڑے سے گیتانجلی کہ ہر اس کیونکہ آپ نے بات کی تا میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام اس بات کو بھی ذرا سا کمسیل کریں کہ بدھائزم اور ٹیگور ازم اگر ہم اس کو کہہ رہے تو اس میں ایک تھوڑا فرق نظر آتا ہے کہ بدھا ہمیں چونکہ ہمیں پیشے گفتگو کر چکے کہ بدھا جو ہے وہ تو خدا کو حاصل کرنا یا نروانہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ایک اور بات کرتا ہے کہ نروانہ ہمارا ٹارگیٹ ہے جی جی ہن like in search of wisdom میں بغل کیسے wisdom ان کا ٹارگیٹ ہے جبکہ ادھر جب ہم ٹیگور کی بات کرتے تو اس میں in search of جو ہے وہ ان کا ٹارگیٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ملاب سے زیادہ ملاب کی جستجو کرنا ملاب یعنی خدرت تک پہنچنے کی جو ترکیب ہے جو ہاں تک جانے کا عمل ہے which is it is more important یہاں in search of wisdom کے حوالے سے in search of is more important than the wisdom مثلا میں ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک مطلب گیت میں کچھ کچھ جملے مجھے لگی تو مجھے بڑے ٹچ کر رہے تھے کہتے ہیں کہ جب اسے مل رہنے کی امید پر جی رہا ہوں میں اس سے مل رہنے کی امید پر جی رہا ہوں لیکن وہ ملنا اب تک نہیں ہوا اگر تو مجھے اپنی صورت نہ دکھائے گا اگر تو مجھے بلکل تنہا چھوڑ دے گا تو میں جانتا ہوں کہ برسات کے طویل گھنٹے کیوں کر کرتے ہیں یہ ایک looks like it is اپنے میں ہوا کی بات کر رہا ہے لیکن it's more kind of یہ حمدیہ شاعری ہے کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے بات نہیں کرے گا تو میں اپنے خلق کو جو سرچ ہے تو بات یہ ہے کہ جرنی بکمز مور امپورٹن دن دیسٹینیشن یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر بودہ کو نروانہ صدارتہ کو نروانہ مل جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو تلاش ہے اس کے اندر ہی وہ ایک خاص طرح کی جو نا بصیرت ہے اس کے اندر ایک وزڈم ہے جو ایک اور لیبل کی لیبل کی بات تو ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بلن دیبکار صاحب تو ناظرین یہ ہم اس اپیسوڈ میں رابندر ارنات ٹگور کی جو شاعری ہے جو موسیقی ہے جو ان کا فن ہے جو ان کا آرٹ ہے اس پہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں تو چھوٹی سے بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو دوبارہ جاری رکھتے ہیں پاکستان کے بہترین حلوائی اور ان کی تیار کردہ نمبر وان کالٹی مٹھائیاں جن کا سانی پوری دنیا میں نہیں سوغات سویٹس این بیکرز اب مسس ساغہ میں تاکہ آپ لے جائیں یہ سوغات خوشیوں کے ساتھ نورتھ امریکہ میں پہلی بار وہی ناکابلے فرامو شریف ویٹیز آئے کے ہائیسٹ قولیٹی ستانڈرز کے ساتھ سوغات سویٹس این بیکرز 6400 ملک ریگ درائی unit 5 مسس ساغہ سوغات سویٹس این بیکرز knowledge, integrity, experience and service these are really the elements you are looking for in a good financial professional whether it is life and critical insurance to protect your family and business retirement savings to live comfortably education savings to educate your children group health benefits to safeguard your employees or travel and supervisa insurance for your friends and family that's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table call him at 905-624-0008 or visit arougefinancial.com more shopping yes on my home welcome to panem blinds limited my name is bobby and i would like to introduce our very newest product it is only with us with panem blinds and improve this combination of and silver sheds so venus sheds so all of the shangrila sheds so it's a very unique and new product in different color it's an energy saver you can save your 85% energy and also it is it has child safety features over here if you see here if it goes down it will open itself and you will see through from this but ultraviolet rays is controlled no uv light will come in and you can see out and people they can see very slightly please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life consumer choice award recipients and gta's top ranked service provider dixie electronics authorized dealer of all major companies shop with a peace of mind and low prices are always guaranteed i promise best customer service and lowest prices in gta because we beat prices from all major stores and small stores at dixie electronics our motto is we sell quality and deliver confidence dixie electronics and appliances 5120 dixie road unit 11 mississauga phone number 905 625 5900 5900 you can change your life and you can change your life آپ کی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں خاندان در خاندان تجربہ رکھنے والے پروفیسر ساحل روحانی سپیرچول ہیلنگ کے ذریعے آپ کی آنے والے وقت کو بہتر بنا سکتے ہیں روحانی سپیرچول ہیلنگ کے ذریعے آپ کی حالات بدل سکتے ہیں آج ہی رابطہ کریں خوادیوں ناظرات ہم انسرچ او وزڈم کے چھٹے اپیسوڈ میں رابندرہ ناتھ ٹیگور کی جو مارکت الارا کتاب ان کی شاعری کا مجموعہ گیتانجلی ہے اس پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو انیس سو دس میں لکھی گئی انیس سو بارہ میں اس کا انگلیزی میں ترجمہ شائع ہوا انیس سو تیرہ میں ان کو نوبل پرائز ملا تو اس کتاب کی ایک بہت اہمیت ہے اور اس کی جو پولٹکس ہے اس کی جو شاعری ہے اس کی جو آرٹ جو پہلو ہے وہ تمام امپورٹنٹ ہے تو بلند اقبال صاحب نے پچھلے ہاف اپیسوڈ میں یہ کہا کہ ان کی شاعری میں مذہبی یا روحانی ایشوز بھی ہیں وہ بھی فیکٹرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ کومریٹ بھی ہیں تو آپ نے جو کہا کہ یہ کومریٹ بھی ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں وضاحت کریں کہ کس حوالے سے آپ کومریٹ ہیں گتانجلی کے حوالے سے کہوں گا کیونکہ مرکز ہمارا گتانجلی ہے تو گتانجلی میں جیسا کہ انہوں نے کہا جیسا کہ ویسے ایک بات کہتا چلوں کہ گیتا کا مطلب گیت سے ہے اور جلی کا مطلب آفرنگ ہے کہنے کو یہ آفر کر رہے ہیں سانگس like to pray خدا کے لئے لیکن ان کے پاس سے بڑا کومریٹ رویہ ملا مجھے ان کی کئی نظموں میں ایک نظم میں یہ کہتے ہیں یہ عبادت نغمہ و سرور تذبیر خانی چھوڑ دروازہ بن کر کے خانخواہ کے سنسان اور تاریخ گوشے میں کس کی پر استش کر رہا ہے سوال دیکھیں آنکے کھول دیکھ تیرا خدا تیرے روح برو نہیں ہے اب یہ سب سے مخاطم ہے مندروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا مسجدوں میں بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں خدا نہیں ہے یہ وہاں ہے جہاں کاشتکار سخت زمین پر حل چلا رہا ہے جہاں سڑک بنانے والا پتھر توڑا ہے وہ ان کے ساتھ دھوپر بارش میں ہے کہہ رہے ہیں اور اس کا ملبوس خاک میں اٹھا ہوا ہے خداون کا ملبوس خاک میں اٹھا ہوا وہ ان کے ساتھ ہے اس قرقہ سالوس اتار کے پھیک دے اور اس کی طرح خاک زمین پر اٹھا ہے یہ ہے مجھے لگا ہے دیسے کہ کامریٹ بولتا ہے میں بلند اقبال صاحب جب گتانجلی کے آخر تک پہنچا تو مجھے جو چیز بہت سٹرائک کی وہ ان کی دو نظمیں ہیں جو موت کے حوالے سے کیونکہ میرے نظیق شاعر ہو یا عدیب ہو یا دانشفر ہو اس کا خدا کے بارے میں زندگی کے بارے میں محبت کے بارے میں اور موت کے بارے میں کیا تصور ہے تو میں آپ کو وہ سناتا ہم کہتے ہیں کہ that i was not aware of the moment when i crossed the threshold of this life what was the power that made me open out into this vast mystery like a bud in the forest at midnight when in the morning i looked upon the light i felt in a moment that i was no stranger to this world that the inscrutable without name جو یہ جو امیج ہے کہ پیدا ہونا اور مرنا کہ جیسے ماں کی محبت پیار جو مامتا ہے اس کے ایک بریسٹ سے دوسرے بریسٹ کی طرف جانا میرے نزدیک اس سے بہتر میٹافور میں نے موت کے بارے میں یا زندگی کے ختم ہونے کے بارے میں میں نے مجھے تو مجھے لگا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت نظم انہیں موت کی جو میسٹری ہے اور اس کے اندر جو ایک ہماگیریت ہے اس کو پیش کیا ہے بارال میں اس سے بہت متاثر ہوں اسی موضوع پر میں اردو میں بھی چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کرام سے شیئر کروں یہ نیاز فتح پوری نے ترجمہ کیا تھا کہ یہ موت کے ہی منظر کی والد کہتے ہیں کہ مجھے رخصت مل گئی ہے اے بھائیوں مجھے خیر عبت کرو میں تم سب کے سامنے میں تم سب کے سامنے کھلتا ہوں اور روانہ ہوتا ہوں اپنے دروازے کی ساری کنجیاں واپس کرتا ہوں اپنے مکہ کے سارے دعوے ترک کرتا ہوں اب میں تم سے مہربانی کے آخری الفاظ سننا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ ہم عرصے تک ہم سائے رہے لیکن مجھے ہمیشہ سے زیادہ ملا جتنا میں نے دیا اب دن نکلایا ہے اور چراغ جو میرے تاریخ گوشہ کو منور رکھتا تھا گل ہو گیا ہے میں آمیت طلب آ گیا ہے اور اب سفر کے لئے آمادہ ہوں یہ نہ پوچھو میرے پاس وہاں لے جانے کے لئے کیا ہے میں اپنے سفر پر خالی ہاتھ ہوں لیکن پور امید قلب لے کر جا رہا ہوں کیا بات کیا بات کیا بات چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں ایک نظم اور آپ کو سنا دے تو اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے وہ اسی حوالے سے کیونکہ اسی سلسلے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ فارملیس اور نیملیس کی جو میں بات کر رہا تھا جو میسٹری آف دی میسٹیسیزم ہے جو روحانیت یا عرفان کہیں یا جو بھی اسے انائٹنمنٹ کہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیقی موسیقی اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ مجھے لگا کہ ایک شاعر جو ہے جب وہ موسیقی کی طرف جاتا ہے مجھے لگا کہ جو دانائی کی طرف جاتا ہے جو یہاں مجھے لگا کہ دانائی اور خاموشی کا جو رشتہ ہے جو آپ الفاظ یوز کرتے ہیں لیکن ایک مقام آتا ہے جہاں کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں آپ خاموشی کی طرف جاتے ہیں اور خاموشی اور دانائی کو ایبزورپ کرتے ہیں دوبارہ مجھے اس میں جو ہم وزڈم کی بات کر رہے تھے کہ گیتانجلی میں مجھے ٹیگور کی جو لائف کے بارے میں ایک سپیرچل ڈیمنشن ایک دیپت جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کو ایکسپیرینس کرنا جو نا اس نے کافی متاثر کیا اور مجھے لگا کہ اس شخص کے اندر بہت ڈیپت تھی فیلوسفی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا جو تجربہ تھا انہوں نے اس کو ملایا ہے تو آپ کچھ اقوال مجھے پرگرام سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ اقوال لے کر آئے ہیں وہ سنائیں اس کے بعد پھر ہم دسکشن کو آگے پڑھا دیں کچھ اقوال ہیں جو میرے خیلے ناظرین کرام پسند کرنائیں گے ہیں تو ویسے تو پڑھنے کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ٹچ کرتی ہیں حقیقتیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن سچ صرف ایک ہوتا ہے اب یہ حقیقت اور سچ کے درمیہ کا ڈیفرنس ہے جو میں سمجھتا ہوں بلکل ایسی آگے جگہ کہتے ہیں آگے جا کر کہتے ہیں کہ فن میں انسان اپنے آپ کو آشکار کرتا ہے اپنے آپ کو آشکار کرتا ہے اپنے آپ کو ڈسکلوز کرتا ہے اپنی اشریہ کو نہیں دو روحوں کے درمیان حائل بلا محدود دوری کو پار دیتی ہے اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ جب ہم انکسار کی بلندی کو پہنچتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہمینیٹی ہونی چاہیے ایک ہمبل نیچر میں ہونی چاہیے کہ جب ہم انکسار کی بلندی کو پہنچتے ہیں تو عظمت کے خریب تھا آہا بہت بہت اچھا شائروں کے حوالے سے ایک جملہ میں نے پڑا جو جاکنین نے وہ خود بھی شائر ہے شائر ان کو خواہشات کی بندش سے آزادی دلاتا ہے کیا وہ ہے ایک جملہ ہے خواہش کی بندش تو ہے اس سے شائر آزادی دلاتا ہے بہت ہوں اچھے لگے تمہیں اب اس میں جو جو ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بلا نتبال صاحب کہ شائر تو بہت سے ہیں لیکن وہ شائر جو سپرچول ڈیمنشن جو وزڈم والا شائر ہے جو وزڈم لٹریچر کرتا ہے میں جب اگلی اگلے پروگرام ہم جو کبیر داس کے حوالے سے کریں گے اس میں سہدیو کمار کا ذکر آئے گا جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویجنریز ہوتے ہیں تو عام شائر اور وہ شائر جو ویجنری ہے میرے نزدیک جو جب میں اے زیر بطور نفسیات کے تعلیم کے کہہ رہوں کہ جو کریٹیو لوگ ہیں جو پیور کریٹیو لوگ ہیں وہ کریٹیوٹی بعض دفعہ علم کی طرح آپ کو ایک لیول کا ایروگنس آپ کے اندر ایک فخر بعض دفعہ تکبر وہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک گفت ہے آپ دنیا کے لیے گفت ہے لیکن وہ جو صوفی منش یا سنت یا سادو یا صوفی یا سینٹ جو بھی ہیں ان کے اندر یہ جو نے کہا ہے کہ ایک خاص طرح کی ہمیلیٹی ایک خاص طرح کی انکساری ایک خاص طرح کی منکسر المزاجی اور لوگوں کو عزت سے پیش آنا اور اپنے آپ کی نفی کرنا کہ میں تو مطبع لوگوں کی خدمت کے لیے جسے آپ کر رہے تھے تو اس میں بھی مجھے لگا کہ وہ جو خاک کی آپ نے بات کی کہ وہ جو ریولوشن بھی ہے تو وہ وائلنٹ اس طرح کا کامریڈ نہیں ہے کہ جو وائلنٹ مطبع یہ ایک دنیا میں چینج لانا چاہتے ہیں ایک سوشل ریفارمر ہے میرے نزدیک ان کا جو ایجوکیشنسٹ ہے جو ایجوکیٹر ہے جو ٹیچر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اور ڈیمنشن ہے ٹیگور کی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو شانتی نے کیتن بتائی بنائی اور وہاں پر لوگوں کا ایجوکیٹ کیا وہ ایک اور ڈیمنشن ہے تو ہم دو چار منٹ یہ بات کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی ملٹی ڈیمنشنل پرسنیلٹی ہوتی ہے تو کس طرح وہ مختلف شخصیات شخصیت کے جو مختلف پہلوں ہیں وہ کس طرح آپس میں جڑتے ہیں تو ہم چونکہ اس پروگرام کے آخر کے قریب آ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو ہم نے ڈسکشن کی ان کی پرسنیلٹی ان کی پویٹری ان کی پولیٹکس اور ان کی فلسفی اس میں آپ کو کیا چیز سٹرائک کی ربندرانات ٹیگور میں جو آپ اس کو ایک سٹرائکنگ بات ہے میں خصوصی طور پر یہاں پر یہ ضرور کہوں گا اس لیے کہ ان کی بنیادوں میں مجھے مذہب نظر آیا لیکن مذہب کی ایک شکل نظر آئی مذہب کی وہ شکل نظر آئی دیکھیں اعلی ترین لٹریچر چونکہ آپ نے شاعر کی بات کی میں شاعری کی بات ضرور کہوں گا کہ اعلی ترین لٹریچر جو ہوتا ہے اس میں مذہب بہرحال ایک بھرڑا رول پلے کرتا ہے یعنی چاہے آپ مذہبی ہوں یا نامذہبی ہوں اس سے قطع نظر مذہب ایک اہم رول پلے کرتا ہے مذہب جو ہوتا ہے وہ اس کی وسط کو بڑھا دیتا ہے لیکن وہی وسط بہت محدود ہو جاتی ہے جب آپ تاثب کی انکسیو اس مذہب کو بڑھتے ہیں جب وہی مذہب ایک مخصوص خیال پر آ جاتا ہے کہ میرا مذہب سب سے اچھا اور میرا پیغمبر سب سے خوبصورت تو پھر تاثب شروع ہو جاتا ہے وہ تاثب جو شروع ہوتا ہے کہ افسانوں پر بہت حال کیسے فلمیں بھی بنی ان کی انہوں نے دی چائلڈ کی وہ بھی کی انہوں نے پینٹنگز بھی کی انہوں نے نغمے بھی لکھے انہوں نے اداکاری بھی کی وہ مذہبی آدمی اور انہوں نے نوول بھی لکھا انہوں نے افسانہ بھی لکھا انہوں نے نغمے بھی لکھے انہوں نے نظمیں بھی لکھے انہوں نے کیا نہیں کیا یہ ہے ایک پوری گروہ میں یہ سمجھتا ہوں بلدن اقبال صاحب کہ جو جو فنون لطیفہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہب کی جو فرنمنٹلزم ہے اس کو فن جو نا اس کی دف مارتا ہے وہ آپ کو ایک کشادہ دلی کشادہ ذہنی تو سوال جہاں پر یہ ہے کہ ایک کچھ زندگی کے میار ہے کچھ زندگی کی ریکوائرمنٹس ہے کچھ زندگی کے جو مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ فن کے میار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری شاعری میں بھی بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ جو پیورلی جو فن برائے فن ہے اور بعض فن برائے زندگی یا فن برائے مقصد ہے تو ہم جیسے اردو شہری میں کہتے ہیں کہ فیض ایسے تھے جنہوں نے میسج بھی پیش کیا لیکن انہوں نے جو آرٹ کی جو فارم تھی اس کے جو میار تھے اس کو بھی پورا کیا تو میرے نزدیک گیتانجلی اور ٹیگور کا یہ ایک طرح سے کمال ہے کہ انہوں نے اپنا جو میسج تھا اس کو بھی پیش کیا اور جو فنون لطیفہ کے جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی اس کو بھی پورا کیا تو خواتیم حضات ہم یہاں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں یہ گفتگ آگے چل سکتی تھی لیکن ہم نے اس کو آپ کے لئے سمیٹنے کی کوشش کی اور ہماری خواہش ہے کہ آپ رب اندلنات ٹیگور کو اور گیتانجلی کو سیریسی لے اور یہ ایک طرح سے دروازہ ہے ایک کھڑکی ہے جس سے آپ ان کے مزید فنون لطیفہ کو جو ان کی ملٹی ڈیمنشنل پرسنیلیٹی ٹیگور کی اس تک آپ کی رسائی ہو اگلے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو جو ہم نے ہرمنہیس سے شروع کیا تھا جو ہم نے کنفیوشنس کی بات کی جو ہم نے لاؤزو کی بات کی جو بھی شاعر تھے چینی شاعر ٹیگور کی اگلے پروگرام میں ہم کبیر داس اور ان کی جو ہے جو شاعری ہے اس حوالے سے اور ایک کتاب ہمارے ہاتھ لگی ہے جو سہدیو کمار جو ٹرانٹو کے یہ عدیب ہیں انہوں نے ان کے ترجمے کی ہیں کبیر داس کے وہ ہم آپ کی خدمت میں بلند اقبال اور خالص ویل پیش کریں گے اس وقت تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں نوازش موسیقی